نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے اسلامی بہن بھائیو السلام علیکم آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کون تھے میرے پیارے اسلامی بہن بھائیو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کے اسلامی انفورمیٹک ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے اسلامی بہن بھائیو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سرزمین حبشہ کی حجرت کی بعد میں دیگر صحابہ بھی آپ کے پیچھے حبشہ پہنچے دوسری حجرت مدینہ منورہ کی جانب کی رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محثمان غنی پر مکمل اعتماد اور ان کی فطری حیاء و شرافت اور جو انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اہل ایمان کی نصرت کی تھی اس کی انتہائی قدر کرتے تھے اور یہ خلیفہ سوم بھی رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارت بھی دی اور آپ کو اشرہ مبشرہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں بھی شامل ہونے کی سعادت حاصل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلسون کے ساتھ یہ کے بعد دیگر نکاح کی وجہ حضرت عثمان غنی کو زنورین مطلب دہرہ داماد بھی کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر اسلام قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو نور و ایمان سے منور کیا آپ اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھے نمبر پر ہیں جس کی وجہ سے السابقون الاولون کی فہرست میں بھی شامل ہیں آپ حافظ قرآن جامع القرآن ناشر القرآن بھی ہیں ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی اور رفیق ہوگا میرا ساتھی جنت میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوں گی اور ایک اہم بات سیدنا حضرت عثمان غنی ایک مدت تک کتابت وحی جیسے جلیل القدر منصب پر بھی فائز رہے اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط وغیرہ بھی لکھا کرتے تھے ان کی یہ حالت تھی کہ رات کو وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے اور تقریباً تمام رات نماز و عبادت میں مصروف رہتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہے جب خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے اپنے پہلے خطبہ بے خاص طور پر یہ باتیں ارشاد کی کہ اے لوگو نیک کام کرو کیونکہ صبح و شام کوچ کر جانا ہے دنیا مکروف ریب میں لپٹی ہوئی ہے اس کے قریب بھی نہ آؤ گزری ہوئی باتوں سے عبرت حاصل کرو ابن سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب پہلی مرتبہ دیکھا وہ اس حالت میں تھے کہ دوپہر کے وقت مسجد نبوی کے سہن میں کچھیں اینٹ کا تکیہ سر کے نیچے رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے میں نے گھر جا کر اپنے والد سے دریافت کیا کہ ایسا حسین و جمیل شخص اس حالت میں کون تھا جو مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا والد نے کہا یہ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں حضرت عثمان غنی کا دور خلافت بے مثال اصلاحات اور رفائی محمد سے جو ہے وہ معمور تھا سادہ ترز زندگی تھی سادہ اتوار تھے اعلی اخلاق تھا عام آدمی تک رسائی جو ہے وہ ممکن ہوتی تھی اور ظلم سے وہ نفرت کرتے تھے زیادتی تجاوز سے دوری آپ کے شہکار کارناموں میں شامل ہیں آپ کے پہلے چھ سال فتوحات کامیابی کامرانی کے ایسے عنوان سے عبارت ہیں جن پر اسلام کی پوری تاریخ جو ہے نا وہ فخر کرتی ہے آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ جو ہے نا وہ سناتی ہوں ایک حاجت مند جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر غروب افتاد کے بعد آیا ابھی اس نے دروازے پر دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی وہ جو انا اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراک کی بتی جو ہے وہ موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے اب وہ جو حاجت مند آیا تھا اس نے سنا تو وہ سوچتا رہا کہ ایسے شخص سے حاجت برادری کی کیا تبقہ کی جائے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ کرنے پر اپنی بیوی کو تھوڑا سا غصہ کر رہے ہیں اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے تو دیکھوں شاید میری کچھ مدد ہو جائے اب اس نے دستک دی دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہار آگئے حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہے اس لئے میں آپ کے پاس چلا آیا ہوں کیونکہ انہوں نے سنا ہوا تھا وہ سمجھے کہ شاید ان کے گھر میں کچھ نہ ہو یا ان کی مال تجارت سے مال جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما اور اسے بستی سے باہر لے آئے جہاں آپ کا سمان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا فرمایا یہ سب تیری نظر کیا کیا اس سے تیری ضرورت پوری ہو جائے گی اب وہ شخص جو بہت ہی حیران ہوا اور حقہ بقہ دیکھتا رہا چنانچہ اس نے ارز کیا کہ حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے امیر المؤمنین نے فرمایا مجھے خوشی ہے کہ یہ تیری ضرورت سے کم نہیں ہے اس شخص نے کہا اے حضرت ایک بات بتائیے پہلے تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے آپ کی گھر جو ہے کان لگایا بس مجھے نہیں معلوم تھا کہ اندر تھوڑا سا غصہ کرنے کی آواز آ رہی تھی میرا ہاتھ دستک بجاتے بجاتے رک گیا آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کی گھر کی بات سنی حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور بولا نہیں آپ بتاؤ کیا بات ہے تو وہ کہنے لگے اے حضرت چراغ کی بتی قدر موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈانٹ رہے تھے حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف ایک درم کا تیل استعمال بھی نہ کر رہا ہو تو وہ آپ کو گوارہ نہ ہوا اور یہاں ہزاروں کا سمان مجھے آپ دے رہی ہیں تب آپ نے فرمایا بھائی چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے اور مجھے اللہ کے حضور اپنے آمال کی فکر رہتی ہے یہاں مجھے فکر آمال لاکھ ہے اسی لیے میں نے انہیں تھوڑا سا ڈانٹا ہے سمان تمہیں اللہ کے خوشنودی کے لئے یہ تھی جی آج کی چھوٹی سی انفورمیٹک ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ اسی طرح کی انفورمیٹک ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے السلام علیکم